موسیقی 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 کیوں کہ آپ کیوں کہ موٹر سائکل سے ہ�� Sans Mali بیچ پا رہی تھی میں تو میں نے Maruti Vain?? شکر میں Maruti Vain کھری دی Maruti Van لے آپ جی سر Maruti Vain لے کے نہ ہی میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے ابر آپ تو بائیں Maruti Vain ہے جی سر اور اس کو پھر میں لے کے باchat الفر сотہ بیچنے زیادہ تو میرا اور بھی آئی بڑھنے لگ گئی تو پھر میں نے دیواز میں دکان لے لی دکان کھولئے ہی نے کپڑے کی اور اس کے بعد میں پھر مجھے جلے سے اس کا گنویس کا بھی کام ملا تو میں نے گنویس بھی سلائی کری اور پھر ہمیں اپارجن کا بھی کام ملا ہم نے اپارجن کا بھی کام کر رہا اس نے میری آئے اچھی بڑھتی گئی اور اس کے بعد میں پھر اچانک کورونا کال آ گیا تو کورونا کال میں ایک دو میں خبر ملی جلے سے کہ تم کو سینیٹائزر مارکس اور اپنے پی پی کیٹ میں یہ بنانا ہے کیا دیدیاں تیار ہیں تو کچھ دیدیاں پہلے تو ڈننے لگی کہ پاپن باہر کیسے لکھ لیں گے کیسے جائیں گے مگر پھر ہم نے نینے لیا سبھی سمو کی دیدیاں انہوں نے کہ کیوں نہ ہم جب جد دے سے اپنا اتنا مسکل میں اتنا خطرے میں ہے تو اپن کیوں نہ باہر لکھ لیں اس لیے ہم نے مارکس بنائے سبھی دیدیاں انہوں نے میرے دیواز جلے کی دیدیاں انہوں نے مارکس بنائے سینٹائزر بنایا اور پی پی کیٹ بنایا اور اس کے بعد میں ہم سب دوسر جا کے دینے بھی لگے اس سے میری دیدیاں ان کو ایک تو اپنے دیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد میں ایک ہمارے جو دیش میں جو جو کرونا کال کی وجہ سے جو دیدیاں آفت میں تھی ان کو ایک آئی ملی ان کو ایک کمانے کا سادن ملا کتنی کمائے ہوگی ربینؑ جی سر میری دیدیاں نے ایک ایک دیدیاں نے ساٹھ 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 ستر ستر ہزار کی مارکس اور بھی پکیٹ نے یہ بنائے میں نے کنی دیواز کے براہ دارہ دارہ دیوزار روپیے جی سر آہا ہونینے آجا ربینؑ جی آپ نے تو کلسٹر ریسورس پرسن یعنی سی آر پی روپ میں بھی کام کیا ہے اس میں آپ نے انبہو کیا ہے جیزر میں گاؤں میں گاؤں جاگرنے لگی پہلے تو پہلے گاؤں میں جا کے دیدیوں کو جاگرک کرنے لگی اور دیدیوں کو سمجھانے لگی کہ جو اپن سمو سے جڑیں گے تو اپنے سرکاری یوجنہوں کا بھی فائدہ ملے گا پہلے کیا ہے کہ دیدیوں کو کچھ یوجنہوں کا فائدہ نہیں پتا تھا مگر جب ہم سمو سے آج جیوی کمیسن سے جڑے تو ہمیں سمو کا اور آج جو سرکاری یوجنہوں چل رہی ہیں ان کا ہمیں پتا چلا اور اس کا ہم فائدہ دیدیوں نے لینے لگی تو کچھ تو دیدیاں یہ سے بھی سمو بنائے کہ ہمیں سرکاری یوجنہ کا فائدہ ملے گا اس لیے میں نے سمو بنائے میرے ہمارے گران سنکل سکنٹر میں چالیس گاؤں میں چالیس گاؤں میں ہی ہم نے جا جا کے سمو بنائے سر وہ دیدیوں کو جاگرک کرنے روبینہ جی آپ کو شاید پتا ہوگا میرا ایک سپنا ہے اس سپنا پورا کرنے میں آپ میری مدد کروگی بلکل سر آپ کی بلکل مدد کریں گے کہ ہم ہمارے دیش کو ایک آتما وشواس بہت اچھا وہ بنائے دیش نہیں لیکن پھر کام بہت کرنا پڑے گا آتما نربھر دیش بنائے سر اور جیسے ہم آتما نربھر بنے ہیں ایسے ہی ہمارا دیش پورا ساری دیدیوں اپنے آپ میں آتما نربھر بنے اور پورا میرا دیش آتما نربھر بنے اچھا روبینہ جی میری ایک اچھا ایسی ہے جیسے کہ مجھے آگے کے کچھ سمائے میں دیش بھر میں یہ جو ہماری سویم سہایتہ سمو سے جڑیوی جو بہنے ہیں یہ جو ہماری سب دیدیاں ہیں جیسے ایسے میں کم سے کم دو کروڑ دیدی کو لگ پتی بنانا چاہتا ہوں جی سر بہت بڑی بات ہے سر تو مجھے بتائیے آپ اس میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں آپ کے جلے میں ہم کتنی دیدی کو لگ پتی دیدی بنا سکتے ہیں میری تو یہ اچھا ہے کہ میری سارے دیش کی دیدی لگ پتی بن جائیں آپ کو بڑا پولٹیکل جواب دیتی ہے کیا بات ہے جی یار اور اتنی اچھی ہو جی نا اور وہی لگ پتی دیدیوں والا جو ان کی جو سپنا ہے تو یقین کریں یہ میں وہی پچھلی ویڈیو بھی ہم نے کیا ایک وہ جو یہاں پہ چائے پینے گئے تھے گھر میں تو یہ غریبوں کا سوچ رہے ہیں اور خاص کر عورتوں کا سوچ رہے ہیں محلاؤں کا سوچ رہے ہیں جو کہ دبی پڑی ہیں مزدوریاں کر رہی ہیں اپنے سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ لکھ پتی ان کو بنانا چاہ رہے ہیں آتما نربر بنانا چاہ رہے ہیں ان کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہے کہ یقین کریں سوچ کو میرا سلام ہے ان کی اور جو وہ دوسری دیدی تھی ربینہ تو انہوں نے بھی جب وہ شروع کیا پانچ ہزار انہوں نے کرزا لیا تو پانچ ہزار سے جب انہوں نے شروع کیا یہ محنت کی ہے انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں پانچ ہزار سے دس ہزار ہو گئے دس ہزار سے بیس ہزار ہو گئے وہاں پہ انہوں نے محنت کی ہے اگر کوئی یہاں پہ ہمیں پچاس ہزار بھی دے 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 ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ہم محنت نہیں کر سکتے یہاں پہ وہی بات آجا جائے کہ ہرڈ ورکر لیڈر ہونے کے ساتھ عوام کا ہرڈ ورکر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے لیڈر اونیسٹ ہونے کے ساتھ عوام کا اونیسٹ ہونا بھی ضروری ہے اور ہر پرسن جتنی جس کی کپیسٹی ہے اگر وہ اونیسٹی سے کام کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا اور ملک بھی پھر آگے ترقی کرے گا اور اگر ہرڈ حرام ہے کوئی تو اس کے لیے جتنے مرضی پیکجز آپ بنا کے اس کو دے دیں تو وہ ضائع کر دے گا لیکن انڈین جو عوام ہیں جو ان کو موقع ملتے ہیں وہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتی ہیں اور جتنی جس کی کپیسٹی ہے وہ اپنے کنٹری کو آگے لانے کے لیے وہ جذبہ وہ محبت جو دل میں رکھتے ہیں اس پر پوری سٹرگل کرتی ہیں عوام بھی ایسی ہونی چاہیے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے کہ گریٹ لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ گریٹ عوام کا ہونا بھی ضروری ہے جس جگہ کی عوام گریٹ ہوگی ہڈ ورکر ہوگی آنیسٹ ہوگی سیدھی بات ہے جیسی عوام ویسا حکم رہاں یہ مثال غلط نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں میں جو دیکھ رہا ہوں نا بار بار ان کے جو بھی پلانز ہیں بڑے پلانز تو اپنی جگہ پہ وہ کامیاد ہو رہے ہیں لیکن کئی نا کئی ان کے جو غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں نا اس چیز کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہ بینٹ بھی ہے کہ ایک تو غریبی قتم ہوگی سیکنڈ ٹھیک وہ خود محتار ہوں گی بلکل ٹھیک ہے اور تھرڈ ٹھیک کہ ان کے آنے کے لیے آگے جگہ بنے گی ان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی آئے گا سیلیکٹ ہوگا اوپر آئے گا ابھی مودی جی ہیں آنے والے وقت میں بھی ہوں گے لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی پارٹی کا کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو انہوں نے کام کی ہوئے ہیں غریبوں کو اوپر لے کے آئے ہیں تو وہ بندہ بھائی بھول نہیں سکتا یہ دیدی جو ہیں انہوں نے نیچے سے شروع کیا ہے اوپر تاک آگئی ہیں انہوں نے شاہ بنا لیا ہے اس کے بعد چالیس گاؤں میں جا گئے وہاں پہ واقعی ہوتوں کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا ایسے بہتی جیز ہے جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے آج سے کئی سال پہلے انڈین مووییاں یاد آ جاتی ہے کہ انڈین موویوں میں ایسے ہیرو کریکٹر کرتے تھے کہ وہ ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے پرائیم نیسٹر وہ انیل کپور کو جیسے بنایا تھا تو جتنے چھوٹی چھوٹی وہ طبقے کے لوگ تھے ان کے لیے جس طرح وہ کام کر رہا تھا یہ موڈی سرکار جو ہیں اصل اور گریٹ ہیرو جو ہے نا وہ یہ بنتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بلکہ یقیناً آنے والے ٹائم میں ایک مووی ان کے اوپر بھی بنے گی دا گریٹ لیڈر آف ورلڈ اور اس طرف بالکل ان کو کریڈٹ جانا چاہیے واقعی جو موویوں میں ہوتا تھا انہوں نے یہ سچ میں وہ کر کے دکھایا کہ نیچے طبقے کے لیے جتنے بھی کام تھے ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کی ان کے لیے فسیلٹیز ان کو دیں اور جہاں پہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ پورے کنٹری کی جو بھی عوام ہے وہ میرے ایک پریوار کی کر رہا ہے اور ایک پریوار کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی اپنے پریوار کے ہر فرد پر نظر ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی کو ڈاکٹر بنانے ہے وکیل بنانے انجینئر بنانے تو وہ سب کے حسات سے مائنڈ سیٹ کر کے تو ان کی جو بھی فسیلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو فراہم کر رہا ہوتا ہے لائک ڈیٹ آموجی سرکار کسانوں کے لیے الگ پیکیجز ڈاکٹروں کے لیے الگ پیکیجز سٹوڈنٹوں کے لیے الگ پیکیجز بیوہوں کے لیے الگ پیکیجز یہ سارے انہوں نے مائنڈ سیٹ کی ہوئے ہیں اور ون بے ون کر کے اس طرح کے وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں اور اچیو کر رہے ہیں ابھی جیسے دیکھ لے نا جیسے پچھلی ویڈیو ہم نے کی ہے غریبوں کے لیے جو ہے وہ مکان بھی بنا دیا ہے ان کو رشن بھی دے رہے ہیں دوسرا گیس بھی دے رہے ہیں بجلی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں اور بہت سستہ اور باقی سارا کچھ ناج فری تو ڈائل آ کر پہ مکان کے لیے وہ مطلب کے بڑا کام ہے یقین کریں اور اسی طرح یہ دیدیوں کے لیاسے جو دو کروڑ انہوں نے کرنی ہے تو یہ جب چینز چل پڑے گی نا یہ ساری تو یہ دو کروڑ سے آگے اور بڑے گا کام پہلے دو کروڑ ان کا ٹارگٹ ہے ان کی خواہش ہے اور وہ دو کروڑ جب پورے ہوں گے تو آگے دو کروڑ اور بھی تیار ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے جیسے یہ ایک پانچ ہزار میں میں وہی سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی منت کی ہوگی یہ پانچ ہزار سے آج یہ اتنا بزنس بنا ہر بیٹھی ہیں تو لکپت ہی بن بیٹھی ہیں اور اپنے ساتھ ایک لاکھ تین ہزار وہ سموں میں جوڑ چکی ہیں لوگوں اور اگر چالیس گاؤں اگر ہیلپ آؤٹ نہ کر رہی ہوتی تو وہ پانچ ہزار وہ مزدوریہ کرتی رہتی ہیں نہیں آ سکتے تھے وہ ہی انہوں نے کرنا تھا پانچ ہزار میں وہ ہی اپنا چولہ جلانا تھا یا گیس کا دینا تھا یا بجلی کا وہ جو ہے وہ گورمنٹ دے رہی ہے مہدی سکار وہ لیدہ دے رہی ہے پانچ ہزار لیدہ دے رہی ہے وہ ہی بات آگیا ہے میں میشہ کرتا ہوں روٹی کپڑا مکان سے ہٹ کے سوچنے میں اب وہ ہٹا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی گورمنٹ دیکھ لے گی آپ آگے سوچیں آپ اپنا دیکھیں اور فیوجر اگر آپ اپنا سیٹکر چائنی کہاوت ہے چائنی کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی دینے سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں اور یہ زوردست جو پیکجز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی کی مدد کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو خود مختار بنا دے تاکہ نیکس ٹائم اس کو مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے وہ اور لوگوں کی مدد کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان میں کسی کی اگر آپ کسی کو خود مختار بنا دیں آپ کسی کو کارور بنا دیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چلائے گا کیونکہ یہاں پہ ہڈ رامی ہمارے خون میں آ چکی ہے اور یقین کریں ہم میند کرنا ہی نہیں چاہتے ہم شارٹ کٹ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں اب میں ان کو کوئی کام لگا دیتا ہوں مثال کے طور پر کوئی بزنس بنا دیتا ہوں یا مجھے یہ بنا دیتے ہیں تو آگے وہ اس بندے نے تو نہیں چلانا نا وہ جس کو کام دیا اس نے چلانا ہے اور وہ چلائے گا نہیں کیونکہ وہ میند کرنی پڑے گی میند وہ کرے گا نہیں اس کو مانگنا سان لگ رہا ہوگا بجائے اس کے کہ میند کرنے میں کہوں گا اس میں کہوں گا سسٹم بھی کہیں نہیں کہیں اس کی بھی غلطی ہے نا ابھی یہ گورنمنٹ جو ہے پیچھے پروپر سسٹم بنا ہوگا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا یہ آپ کو ایز وے دے رہے ہیں ایک رستہ بتا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عوام میں بھی میند کا کیڑا ہونا چاہیے تب ہی جا آگے آگے ہوتا ہے بندہ لوگوں نے یہاں پہ بزنس کی ہیں میں آپ کی بات اس لیے تھوڑا رہا ہوں لوگوں نے یہاں پہ بزنس میں سب کی بات نہیں کرتا بزنس بنائی ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہٹ ڈرامی والا وہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سطح پہ دیکھتے ہیں نا جیسے پانچ ہزار میں نے انہوں کاروبار سیٹ کر لیا وہ کسی اور بندے کے پاس آئے گا پانچ ہے میرے پاس یہ آتے ہیں تو میں کہوں چلو یہاں کھاتی پیتے ہیں جو ہے کرتے ہیں پھر 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 پانچ ہزار سے کونسا بزنس میں نے کھڑا کر لیا کونسا لاکھوں کمال لی پانچ ہزار کھا جائے گا تو میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی لون دینے والے ہیں کہ بزنس کریں ٹھیک ہے لیکن عوام لے کے جو ہے وہ کھا جاتی ہے وہ کھا جاتی ہے کیونکہ مہنت نہیں کرتی کچھ لوگ انہیں کیا ہے کاروبار لیکن ان کا کامیاب نہیں ہو اور ان کو پھر وہ خودکوشی کرنے پڑی یہ بڑا نہیں وہ تو الگ وہ الگ تھا معاملہ کیونکہ وہ بلیک میل کرنے لگ گئے تھے وہ الگ کی معاملہ تھا وہ کاروبار کے لئے آسے نہیں تھا وہ ایک الگ تھا کاروبار یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان بھی اوپر آ سکتا ہے اگر عوام خود میند کرنا شروع کر دے باکہ یار میں اس میں پتہ ایک بات اس ویڈیو میں میں نے دیکھی ہے کہ اب جب کرونا آیا تھا نا تو ہم سب جتنے پاکستان میں انڈیا میں وہ لوگ ہیں بہت ہی حالات خراب ہو چکے تھے کاروبار بند ہو چکے تھے وہاں پہ دیکھو انڈیا کا کتنا زبردست پلان تھا کہ ایک عورت کو عورتوں کو کام دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ماسک بنائیں سانیٹائزر بنائیں تو وہ بولتے نہیں ہیں کہ ہم نے ساٹھ ستر ہزار اُس سو ٹائم کمایا اور ہم جتنے ہاں فی عورت ہیں اور ہم جو پاکستان میں بیٹھے تھے ہم نے میں ایک شاپ چلاتا تھا تو میرے حالات بہت خراب ہو گئے تھے بلکل کام باند ہو گیا ہم لوگ بہت ہی مشکلت سے وہ دن گزارے اور انڈیا نے اتنی زبردست پلاننگ کر کے عورتوں کے کام دیا کیونکہ عورتیں گھر کی کہلیں کہ وہ جڑ ہوتی ہیں وہ بنا سکتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کام اور جو پاکستان میں ہے یہ جو اُس ٹائم سانیٹائزر اور یہ جتنے ماسک بنیتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں نے بنایا تھے وہ امیر ہوئے غریبوں کو کچھ نہیں ملا اور انڈیا میں لگ ہو رہا ہے کہ جو نیچے سطح والے لوگ ہیں یہ عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہاں بہتری کے لیے ادھر سے آئے غریبوں کو لیے بہتری کا کام ہو پاکستان میں مطلب یہ لگ گیا پاکستان میں ایڈ بوت آئی تھی کرونے کے دوران نا یہ ماسک وغیرہ سارا کچھ آیا تھا لیکن وہ جو اوپر والے تھے نا انہوں نے سٹور کر لیا تھا دو ملک ہیں ایک جگہ پر کھڑے سوچ کا فرق ہے ایک جگہ دیکھیں عورتوں کو کام دیا انہیں تھوڑا پیسہ ملا دوسری جگہ لگ کام ہوئے ہیں انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کے لیڈروں میں اور پاکستانی لیڈروں میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ انڈیا میں جب کوئی پرابلم بنتی ہے تو اس کے اوپر انڈیا کی جو مین لیڈر ہیں وہ بیٹھتے ہیں ایک ٹیم بنتی ہے ایک وہ ٹیم بنا کے وہ ایک مائن سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم آگئے اس میں ہم نے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور کیسے سروائیو کروانا ہے تو وہ پلان کرتے ہیں اس پلان کے تحت جا کے تو پھر ان کو نیو پیکجز دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم یونٹ ہے بلکل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ عوام اور حکمران ایک جیسے ہی ہیں یہ کسی حکمران کو ہم کرتے سائز نہیں کر سکتے یہاں پہ عوام بھی بیسی ہی ہے یہاں سوچ کا مہبورہ تھا بہت فرق ہے وہاں اور یہاں کے برابے مقابلے میں اور وہاں اسی لیے ترقی ہو رہی ہے کہ وہاں سوچ میں فرق آیا ہے اور موڈی جی آیاں اور موڈی جی کے بعد واقعے ہی لوگ کافی بدلے ہیں کافی لوگوں نے پیسہ بنایا کیونکہ اوپر لوگ بیٹھے ہیں بہتر وہ سب کو بہتر کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے تو یہ دیکھ لو ہمارے تو اوپر بھی حالات خراب ہیں نیچے بھی حالات خراب ہیں کاروبار اگر بندہ بنا بھی لے تو یہاں پہ بائنگ پاور لوگوں کی ختم ہو چکی ہے تو کاروبار نہیں چال رہے پاکستان میں سدھی بات ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بائنگ پاور ہی پاکستانیوں کی ختم ہو چکی ہے ہوئی نا آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بجلی کا ذکر وہ لاس فیڈیو ہم نے کی ہے جہاں پہ موڈی صاحب کو بلنے کے وہاں پہ بجلی کا ذکر ہوئے تو انہوں نے کہا بل کتنا آتا ہے تو انہوں نے کہا سو رپیہ یہاں پہ کچھ ہے بل کتنا آتا ہے غریب بندے گئی بھائی وہ جو فیکٹر چلاتے ہیں کچھ چلاتے ہیں یا انہوں نے کچھ چلاتے ہیں ابھی سردی ہیں ان کے بل انکلوڈ کر کے وہ غریب کے بل میں ڈال دیتے ہیں ابھی سردی ہیں تو تقریباً چار پانچ ہزار پھر بھی بل کروڑوں پے کا بھیلی چوری ہوئی تھی وہ بل ہم میں پڑ رہا ہے یہ پتہ نہیں کہاں کا انصاف ہے کہ یہ ظلم کر گئے پتہ نہیں کیسے سمجھیں انگل ملک چلا آلیں گے اس لئے ہمارا بیڑا گھر ہوئی نا پھر وہ بندہ جو ہے مجدوری کرنے والا یا کاربار کرنے والا یا کچھ بھی ایسا کام کرنے والا پھر وہ سوچتا ہے یا روٹی کپڑا مقام میں تو اس میں بزا ہو اس نے وہ پورا کرنا ہے یا انہوں نے اگلی فیوچر کا سوچنا ہے لیکن جہاں پہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو اس چیز سے نکال کر اترقی گرامے ڈال رہی ہے کہ یہ غریب بھی ختم ہو یہ چیز جو ہے یہ ریشو جو ہے یہ کام اور واقعے کام ہوگی اور وہ نظر آ رہی ہے ویڈیو اچھی تھی اور کنورسیشن بھی بڑی زبردست تھی مل آیا دیکھ کے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پر گیا رکھیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا تب تک کریں اللہ حافظ پیچ